آج پردھان منتری مودی مہاراش کا دورہ کریں گے کئی کارکرموں میں بھی شامل ہوں گے بھارتی سینہ میں بھرتی کو لے کر تینوں سینہوں کے پرموک آج اگنیپت یوشنا کا اعلان کریں گے یوشنا کے تحت یواؤں کو سینہ میں چار سال سیوہ کا موقع ملے گا جمہو کشمیر میں لشکر تیابہ کے تین آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے دھیر کر دیا ہے اور ڈبلو ٹیو میں بھارت کے پرستاف کو سو دیشوں کا سمرتھن ملا ہے جنیوہ میں مچھلی پالن میں مل رہی سبسیڈی ختم کرنے کے پرستاف کے خلاف بھارتی مچواروں کا پردرشن اور راشت سے جڑی باقی بڑی خبریں دیکھیں بھارتور شٹاپ نائن پردھان منتری نرندر مودی آج مہاراش کے دورے پر رہیں گے پی ایم مودی ممبئی میں جل بھوشڑ بھون کرانتی کاریوں کے گیلری اور اوڑے میں جگت گروش شریف سنت تکارام مہاراج مندر کا اوڑھاٹن کریں گے سنت تکارام ایک وارکری سنت اور قوی تھے جنہیں ابھنگ بھکتی قویتہ اور کرتن کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے علاوہ پردھان منتری مودی دو سو سالوں سے لگاتار پرکاشیت ہونے والے اکبار ممبئی سماچار کے دوئی شتابدی مہتصوہ میں حصہ لیں گے سینہ میں آستھائی بھرتی کے لیے اگنیپت بھرتی یوجنہ کا آج اعلان ہو سکتا ہے جس کے تہت سینکوں کی بھرتی کےول چار سال کے لیے کی جائے گی تینوں سینہوں کے پرموکات پریس کانفرنس کر یوجنہ کا اعلان کر سکتے ہیں تینوں سینہوں کے پرموکوں نے دو ہفتے پہلے پی ایم مودی کو اگنیپت یوجنہ کے بارے میں جانکاری دی تھی یہ یوجنہ چھوٹے کاریالے کے لیے سینہ میں سینکوں کو شامل کرنے کا راستہ کھولے گی پاکستان کا آتنگی سنگٹھن البدر جمہو کشمیر میں بڑی سنکھیا میں آتنگیوں کو بھیجنے کی ساجیش رچ رہا ہے ڈیوی نائن بھارت روش کے ستروں کے مطابق پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں 30 اپریل کو البدر کے چیپ آیوب البدری نے بیٹھا کر گسپیٹ کرانے کے پلاننگ کی تھی البدر گھاٹی میں موجود آتنگیوں کو شٹکی بم اور پیشٹل بھیجنا چاہتا ہے البدر گوٹ امرنات یاترہ کے دورانشت دھالوں کو بھی نشانہ بنانے کے ساجیش رچ رہے ہیں بھارتی اس لکشابلوں نے اس ساجیش کو پوری طرح سے ڈیکوڈ کر دیا ہے جمہو کشمیر کے شیرنگر کے بیمینہ علاقے میں ہوئی ایک مٹھ بھیڑ میں پولیس نے لشکر تیبہ کے تین آتنگوادیوں کو مار گرائیا ہے آئی جی کشمیر ویجے کمار نے کہا کہ مارے گئے تینوں آتنگ کی پاکستانی تھے جبکہ ایک آدل حسین میر انتناک کا رہنے والا تھا اور سال 2018 سے وہ پاکستان میں ہی تھا مارے گئے آتنگیوں کی یوجنا عمرنات یاتریوں پر حملے کی تھی برمہوس مسائل کے سیرور جوبلی کارکرم میں وارشپ، توپ، رڈار کئی طرح کے ہتھیار اور کئی ایڈوانس مسائل سسٹم کے ڈمی کا پردرشن کیا گیا یہ سوی ہتھیار بھارت کو روس سے ملے ہیں برمہوس ایروسپیس کے سیو اور ایم ڈی آتنگ رانے نے کہا کہ آنے والے کس سالوں میں بھارت روس کی مدد سے ہائیپر سونک مسائل بنانے میں سکشم ہو جائے گا عطل رانے نے کہا کہ فرکفینس کے بعد کئی دیش برمہوس مسائل کھریتنے کو لے کر بات کر رہے ہیں جنیوہ میں وٹو کی بیٹھا کے دوسرے دن بھارت نے ٹیلی میڈیسین جیسے آئی ٹی سرویس کے ایکسپورٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے پرستاؤ رکھا اس کے ساتھ بھارت نے پریٹن اور فائننس سمیت کئی سرویس سیکٹر میں ڈیجنل مادھموں سے وستار کرنے پر جوڑ دیا بھارت نے کورونا کی دوائیوں پر پیٹنٹ نیاموں میں چھوٹ دینے کے بھارت کے پرستاؤ پر سو دیشوں کا سمردھن ملا ہے اس کے علاوہ بھارت نے ایک دیش سے دوسرے دیش میں اناج ایسپورٹ کی چھوٹ کا سمردھن کیا سرجر لینڈ کے جنیوہ میں بھارت کے مچھوارا سمودائے کے سترسیوں نے وشو ویہ پار سنگرہن پرستاؤ کے خلاب پردرشن کیا مچھوارا سمودائے کے لوگ مچھلی پالن میں مل رہی سبسیڈی کو ختم کرنے کے پرستاؤ کے خلاب ہیں ان کا کہنا ہے کہ وکسید دیشوں کے دواب میں سبسیڈی کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے بھارت سمیت کریب 92 دیش اس مسئلے کو لے کر ایک جھوٹ ہے آج کندری مندرے پیوش گویل وٹیوں کے سامنے مچھواروں کے ہیتوں کو لے کر بھارت کا پکش رکھیں گے راجستان کے بھارتپور میں سینی سماج نے سرکاری نوکریوں میں 12 فیض دیا چھڑ دینے کی مانگ کو لے کر کل جائپور آگرہ نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا سینی سماج کے پردرشن کی وجہ سے اس روٹ پر آواجہی بادت ہے اندولن کاریوں کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار کا کوئی پرتینی دھی ہم سے مل کر ڈھوس آشواشن نہیں دیتا تب تک وہ جام کو نہیں کھولیں گے پرشاسن نے ہنترا گاو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انٹرنیٹ سیوہ فلحال بند کر دی ہے ایمپی کے اندول میں چار لڑکیوں دوارہ ایک لڑکی کو سریاں پیٹنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے وائرل ویڈیو میں دیکھ رہی لڑکیوں کو اندول کی لیڈی گینگ کہا جا رہا ہے ویڈیو میں چاروں لڑکیاں مل کر ڈومینوز میں نوکری کرنے والی ایک لڑکی کو ڈنڈے لات اور گھوسے سے بوری طرح پیٹتی دیکھ رہی ہیں پولیس نے کیس درج کر آروپی لڑکیوں کی تلاش مجھوڑ گئی ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار